کی قدرت رکھتا ہے بڑی برکت دے یسو کے نام میں آمین ہمیں نصروں کو اٹھائیں گے یسو کے قادر نام میں آپ سب کو اسلام میرے ساتھ زبور انیس کھولیے تینکیو بیٹے مار تھا خدا انہوں نے آپ کو برکت دے گاڈ بلیس شو خدا انہیں بیٹی کو اس برکت کے لیے استعمال کیا خدا کو مبارک کہتے ہیں میرے ساتھ زبور انیس کھولیے اور اس کی بارمیں اور تیرمیں آیت چودمیں بھی آیت پڑھوں گا سام نائنٹین ورس ٹوال میں لکھا ہے کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر تو اپنے بندے کو بے باقی کے گناہوں سے بھی باز رکھ وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا میرے موں کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے اے خدا مند اے میرے چٹان اور میرے فیدیہ دینے والے آمین میں تیرمی آیت پر آتے ہیں لکھا ہے تو اپنے بندے کو بے باقی کے گناہوں سے بھی باز رکھ وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا اب ہم آج گوھر کریں گے کہ یہ بے باقی کے گناہ کون سے گناہ ہے اردو زبان میں بے باقی کا مطلب ہوتا ہے دلیر بہت بے باق آدمی ہے فلان لیڈر بڑا بے باق ہے کبھی دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا سیاستدانوں کے لیے تو اس کا مطلب ہے دلیری لیکن گناہ کی سینس میں ہمیں اس کو بڑے غور سے جاننا چاہیے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو جب ہم کرتے ہیں تو ہم خود پریزیون کر لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں فرض کر لینا ہے اس کا مطلب کہ یہ ٹھیک ہے کسی بھی بات کو فرض کر لینا یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط نہیں ہے اس سے نہیں فرق پڑنے والا میرا نہیں خیال کہ یہ غلط ہو میرا نہیں خیال اس سے کوئی فرق پڑتا ہے بہت ساری باتیں ہیں جس میں ہم خود فرض کرتے ہیں جس کے لیے ہمارے پاس سکرپچر نہیں ہوتا یعنی کلام نہیں ہوتا جس کے لیے ہمارے پاس رول قدس کی ہدایت نہیں ہوتی لیکن ہم اس چیز کو کرتے ہیں اور یہ وہ گناہ ہے ہماری زندگی کے اندر میرے عزیزو جن کو ہم ریپیٹڈلی کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کے بارے میں مطمئن ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک بڑا بہت سیریس ایشو ہے ہمیں خدا کی حضوری میں دور کرنے کے لیے کیونکہ جو اماندار خدا کے ساتھ نہ جا سکے وہ بڑی غلط فہمی میں مارے گئے کیوں؟ کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ اتنا بڑا تھا کہ جو کچھ نہیں کر رہے تھے اس کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ بے باقی کے گناہ کے اندر نہ جاتے پریزمشویس سنس کے اندر نہ ہوتے خود سے پریزیوم نہ کر لیتے عزیوم نہ کر لیتے فرض نہ کر لیتے کہ مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ بات غلط ہے یا ٹھیک ہے اور اس کو کرتے چلے گئے شاید وہ یہ امان کی دوڑ نہ ہارتے لیکن دعود نے یہ ہر مقدس پر ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ اپنے پاس سے فرض کرنا چھوڑ دے اور جو کچھ بھی وہ فرضی طور پر یا فرض کر کے کر رہا ہے اس کو کلام کے سانچے میں لائے کلام کے دائرے میں لے کر آئے اور تاکہ کوئی شخص اپنی دوڑ نہ ہار جائے دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ ہم دوڑ نہیں رہے بات یہ ہے کہ ہم جیتنے کے لیے نہیں دوڑ رہے تو جو لوگ جیتنے کے لیے دوڑتے ہیں وہ آخری نمبروں کا بہت خیال رکھتے ہیں کیونکہ جو لوگ ہارتے ہیں دوڑ میں ہارتے ہیں کبھی سیکنڈز میں ہارتے تھے اب تو اور بھی زیادہ جو ٹائم وہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے اب تو آپ مایکرو سیکنڈز کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی آگے کیلکولیشن کر سکتے ہیں تو جو ریل فوکس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا فاصلہ تیہ کر لیا ہے یا آپ کتنے حکموں پر عمل کر پائے ہیں پرابلم یہ ہے کہ آپ کتنے حکموں پر عمل نہیں کر پائے اور کتنے حکم اگنور ہو گئے ہیں یہ اگنورنس کا گناہ ہے اگنور کر دینا کسی بات کو پرے دکیل دینا درگزر کر دینا آنکھ پھیر لینا یہ اس کا مطلب ہے بے باقی کا گناہ وہ کام جس کو خود ہم فرض کریں کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا لیکن اس سے فرق پڑ جائے میں میں نہیں سمجھتا کہ دو جو دو طرح کی جو کرییشن ہے وہ گناہ کے کونسیکوینسز سے واقف تھے میں نہیں سمجھتا کہ لوسیفر کو یہ اندازہ تھا کہ میری بدی جو ہے بائبل کہتی ہے کہ اس کے دل میں بدی آئی اس کے اندر بدی تھی جس کی آؤٹکم اس کا غرور تھا بنیادی طور پر جو اس کا گناہ ہے وہ بدی ہے انیکوٹی ہے انیکوٹی کا مطلب یہ ہے اپنی مرضی کرنا کسی کے تابع نہ ہونا تو جو سب سے بڑا گناہ لوسیفر سے ہوا کہ اس نے خدا کی تابع داری میں رہنا نہیں چاہا اس نے یہ چاہا کہ وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہو اور اگر ہاں پوری پورا پورا انسانیت کا کینوس کھولیں تو جو آپ کو کنکلوشن ملے گا وہ یہ ملے گا کوئی انسان نہیں چاہتا کوئی اسے ڈائریکشن دے کوئی انسان نہیں چاہتا کوئی اسے کچھ پوچھے جون جون کہ کیا لوسیفر کو اندازہ تھا کہ اگر وہ ایک الگ تخت بنانا چاہے گا تو اس کو اس طرح ڈیل کیا جائے گا جیسے اس کو کیا گیا کیوں اس لیے کہ اس کے پاس غلطی کرنے کا آپشن نہیں تھا وہ ایک سپیرٹ بینگ تھا وہ خدا کی انگریڈینٹ سے بنی ہوئی چیز تھی فرشتے روح ہیں وہ روح تھی اس کے پاس نافرمانی کا حق نہیں تھا وہ کر سکتا تھا اس کے پاس نافرمانی کا آپشن تھا اس لیے تو اس نے کی لیکن یہ رائٹ اس کے پاس نہیں تھا دوسری طرف آدم اور ہوا خدا نے کہا کہ جس دن تنہیں یہ پھل کھایا تو مرا لیکن شاید اس کی سنگینی اس حد تک ان کے بھی نالج میں نہیں تھی جو ان کے ساتھ ہوا جتنے بھی لوگ گناہ کرتے ہیں قد بھی اس کی سنگینی کو سیریس نہیں لیتے کبھی بھی کیونکہ اگر وہ اس کی سنگینی کو سیریس لیں توبہ کرنے میں دیر نہیں لگتی توبہ کرنے میں کوئی اجلت نہیں کرتا توبہ کرنے میں کوئی ڈنڈی نہیں مارتا کیوں کیونکہ توبہ دین اینڈ دیر کا کام ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے بہت افسوس سے میری زندگی میں یہ گناہ ہے لیکن میں کل توبہ کروں گا بلیو کریں کوئی بھی افسوس نہیں میں نہیں مانتا کیوں کیونکہ جب آپ کو گناہ کی درد محسوس ہو اور آپ اس کا علاج نہ کریں جس درد کو آپ کل تک برداشت کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ ہے ہی نہیں لیکن میرا ایشو کسی کو افینڈ کرنا نہیں ہے یا کسی کے لئے ججمنٹل ہونا نہیں میں کون کسی کے گناہ دیکھنے والا لیکن جو بات خدا نے مجھے سکھائی اور چند دن پہلے میں اس پہ سٹیڈی کر رہا تھا اور سچی بات یہ کہ مجھے آئی پیڈ میں نور سی کوئی کام بھی نہیں اتنا لیکن جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے خدا کی ذات کے بارے میں خود ہی اندازہ لگانا کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا کبھی آپ خدا کے بندوں بندیوں کو دیکھیں وہ پوچھتے ہیں خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے پاسٹر چاہے اس کو بتا پائے یا نہ پائے وہ ضرور اپنی جگہ کلام میں کہیں ڈھونڈتے ہیں میں کہیں کلام سے تو نہیں نکل گیا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذہن میں صرف خدا ہے جن کے ذہن میں خدا کا پیار ہے خدا کا رشتہ ہے اور اس رشتے کو پانی دینا چاہتے ہیں اور اس رشتے کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اس میں گہرے طور پر ڈوب نا چاہتے ہیں ان کو یہ فکر ہے کہیں یہ کلام کے خلاف تو نہیں ہے کلام مقدس اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے ہمیں تو خدا کا بیٹا یہ بات بتا کر گیا ہے وہ کہتا ہے کہ کتاب کے ورکوں میں میری نسبت لکھا ہے کتاب کا مطلب ہے the bible the book عبرانیو کے اندر لکھا ہے اور اس نے ان ورکوں کے اندر لکھی ہوئی باتوں کا پاس رکھا کبھی بے باقی کی زندگی نہیں جی ہمیشہ ایک بندی ہوئی زندگی گزاری باپ کی مرضی میں رول قدس کی ہدایت میں روح کے بندے ہوئے اور یہی کچھ انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ وہ روح کے بندے ہوئے سفر کرتے تھے پول تو لٹرلی کہتے میں روح سے بندہ ہوا یروشلیم کو جاتا ہوں تو کیا یہ رول قدس کی بندش صرف پولوس کے لئے تھی میرے اور آپ کے لئے نہیں ہے ایک وقت آئے گا اور وہ بہت جلد آ رہا ہے میرے بھائی میری بہن جب ہم رول قدس کے اندر بند جائیں گے ہماری زبان نمبر ون پہ ریسنٹلی خدا نے ہمیں سکھایا نمبر ٹو ہمارے باقی اعزا بند جائیں گے رول قدس میں کہ ہم ان کو موف نہیں کر پائیں گے اور سب سے پہلے جو کام ہم کریں گے وہ بے باقی کے گناہوں کا کریں گے کیونکہ ترتیب یہ ہے تو اپنے بندے کو بے باقی کے گناہوں سے باز رکھ وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو بے باقی کے گناہ کے غالب آ جاتے ہیں ییس وہ غلب آ کے بندے کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں وہ بندے کو بھگائے پھرتے ہیں بے باقی کے گناہ کیوں کیونکہ ان کو کوئی گناہ ہی نہیں مانتا میں ان کو گن گن کے نہیں بتانا سکتا نہ بتانا چاہتا ہوں خدا کا روح آپ کو بتائے گا اور ضرور بتائے گا لیکن جگر خدا ان نے میری بدد کی کہ میں کبھی آپ کو بتاؤں ضرور بتاؤں گا لکھا وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل ہوں گا اور پھر کیا ہوگا میں بڑے گناہ سے بچا رہوں گا تو بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں چھوٹے گناہوں پر کام کرنا پڑے گا بلکل چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اور اگر ہم چھوٹے گناہوں پر کام نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم بڑے گناہوں سے بچ نہیں پائیں گے بڑے گناہوں سے آپ رک نہیں سکیں گے کوئی بھی شخص جو چھوٹے گناہوں کو ڈیل نہیں کرنا جانتا اور کرنا سیکھتا میں سمجھتا ہوں بدی کے اڈے کے پاس سے گزرنا کوئی گناہ نہیں ہے کہیں بدی ہوتی ہو آپ اس کے پاس سے گزر گئے ہیں کوئی گناہ تھوڑی ہو گیا یا کوئی گناہ نہیں ہوا اب بدی کڑے پہ بیٹھ بھی جائیں گے گناہ تھوڑی ہو گیا لیکن یاد رکھیں یہ بیبا کی آخر گناہ کروا کے چھوڑتی ہے کہتے ہیں کہ جس گھر میں جانا نہیں ہے اس کا پتہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اگر ہم کسی جگہ کا پتہ پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کا شکار ہو کے رہیں گے اور یہ ابلیس کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور دعود کو بہت گہرہ اس کا تجربہ ہوا دعود نے بہت گہرے سے اس کو بھگتا کہ کیا consequences ہیں بیباکی کے جب لوگ بیباک ہو جاتے ہیں تو end جا کے ہوتا ہے end point کون ساتھ ہے اس لئے میرے عزیز یہ گھڑیاں ہیں یہ وقت ہے آپ کے پاس یہ آپ کے اور خدا من کے بیچ میں نہیں ہے میں کون میرے پاس کیا جورت ہے کسی قطع کا دیکھ ہاں اگر میں اپنا شیطیر نکال لے میں کامیاب ہو جاؤ پھر ہو سکتا میں اپنے بھائی کا تنکہ بھی نکال سکوں کیونکہ کلام یہی کہتا ہے کہ پہلے اپنی آنکھ شیطیر نکال تاکہ اپنے بھائی کے آنکھ تنکے کو نکال سکے تو اگر آپ بھائی جس کی آنکھ میں شیطیر نہیں ہے اور آپ کا تنکہ نکال نکال اسے نکال ہے کہ میں لوگوں کو غلط کہوں تو جب میں کسی کو غلط کہتا ہوں تو پھر مجھے کیوں اتنا خوف میری اوپر تاری کروا دیا جاتا ہے کس کی کیا ریزن ہے اگر آپ کسی کو غلط ہی نہیں کہنے دیتے تو کون سا روحانی مزاج ہے بھائی ہاں اگر کوئی آپ پر الزام لگاتا تو وہ بات اکلا گئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان ایسی بات نہیں ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اور اس کا یہ طریقہ سمپلی اس سے بڑی کوئی کیلیفورنیا کو جیتنا یا ہم نے جنگ جیت نہیں ہے میرے عزیز جو لوگ انسانوں کو جیت ہیں وہ ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں میں نے زندگی کے تجربے میں یہ سکھا ہے انسان کی خوبصورتی ہے انسان کے ہاتھوں ہارنا اگر آپ انسان کے ہاتھوں ہار نہیں نہ سکتے سمجھیں آپ کبھی زندگی کی دور جیت نہیں سکتے جب ہم انسانوں کو ہرانے کی دور میں لگتے ہیں ہم بہت کچھ اپنا برباد کر جیت جن بھی انسانوں کو میں نے دیکھ جو انسانوں سے جیت بڑا اپنا روحانی نقصان کرتے ہیں بہت روحانی نقصان کرتے کیوں کیونکہ انسان کی خوبصورتی ہے ہی ہارنے میں جون جون آپ زندگی میں ہار نہ سیکھیں گے آپ کی انسانیت میں ایک عجیب نکھار آئے گا آپ کی پرسنیلٹی میں آپ کی انڈسٹینڈنگ میں آپ کی حکمت میں بہت فرق آ جائے گا کیوں یہ بڑی گہری اور برکت کی باتیں ہیں جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اس لئے ہم نقصان اٹھانا کیوں برداشت نہیں کرتے اور میرے عزیزو خدا ہم کو تعمیر کرنا چاہتا ہے خدا ان میں تعمیر ہونے کا وقت ہے ضرور آج میں چاہتا ہوں آپ اپنی زندگی کے ان پہلوں پر ان گوشوں میں کام کریں جس وقت کوئی نہیں ہوتا آپ اور خدا وند ہوتے ہیں کوئی آپ کو چیک نہیں کر سکتا کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے اور میرے عزیزو مجھے یاد پڑھتا ہے کہ جب بھی کوئی ایپ فون کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے مجھے نہیں پتا سکرین ٹائم جو کی ایپ فون میں بنائی گئی سب سے زیادہ احتجاج کیا گیا کیونکہ کوئی انسان کسی کے آگے جواب دے نہیں ہونا چاہتا لوگ کیوں خدا کو پیار نہیں کرتے لوگ خدا کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتے اس لیے کہ وہ خدا کو جواب دے نہیں ہونا چاہتے ان کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نے سورج صحیح نہیں بنایا ان کو یہ سوستو نہیں کہ خدا بارش اچھی نہیں کرتا ان کو یہ سوستو نہیں کہ خدا نے دنیا کو برکتیں بہت دیں نہیں ان کو خدا سے اعتراض یہ ہے ڈکے چھپے کہ خدا ان سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ دن کیسے گزارا ہے دن کہاں گزارا ہے کھایا کیا ہے پیا کیا ہے پہنا کیا ہے بولا کیا ہے کوئی کوئی کسی کے اختیار میں نہیں رہنا چاہتا دنیا کی بات کر رہا مقدسوں کی نہیں مقدس تو خود اپنے آپ کو کسی کتابے کر دیتے مقدس تو خود کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں اور وہ تو شکریہ بھی ادا کرتے اگر ان کو غلط کہ دیا جائے اور ان کی کریکشن کی جائے وہ شکریہ بھی ادا کرتے کہتے ہیں آپ نے میری جان بچائی آپ نے مجھے اس غلطی سے نکالا آپ نے میری مدد کی میرے عزیز خدا بڑا پیارا ہے خدا بڑا پیارا ہے میں آپ کو بتاؤں زندگی کے اندر اس شخص کو کبھی نہ بھولیں جس نے آپ کو گناہ سے نکالا کبھی نہ بھولیں مجھے دو مہینے پہلے ایسر پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں اگر آپ کو اپنی میری لائف بہت عزیز ہے اگر آپ کو اپنی جاب بہت عزیز ہے ایک ہے دشمن جو ہمیں آسمان کی بادشاہ سے نکال سکتا وہ ہے گناہ تو جو آپ کی میری لائف کو بچاتا ہے وہ بہت سپیشل ہے لیکن جو آپ کو گناہ سے نکالتا ہے وہ بھی کم سپیشل نہیں ہے اس کو بھی کال کر کے بتائیں اسے کہیں شکریہ میری بہن شکریہ میرے کیے خدا ہم آپ کو برکت دے ان کو بھی کال کریں جو آپ کو گناہ بتاتے ہیں اور جو آپ کے گناہ کے لئے دن رات دعا کرتے کہ آپ کو نجات ملے نجات ایک ایشو ہے یہ سب کچھ نیچے رہ جانا ہے میرا مقصد یہ نہیں کہ لوگ ڈیوورس کر لے خدا کا شکر ہے ہم نے تو کبھی اپنی خدمت میں میرے ساتھ میرے دو ہم خدمت بھائی اس وقت موجود ہیں سپیشلی پاسٹر مینویل کے ساتھ تو سالوں میں ہم نے دونوں بھائیوں نے ایک اٹھے کام کیا خدا کا شکر اس وقت کے لئے ہم نے کبھی کسی کے گھر کو جاڑنے کے لئے سپورٹ نہیں کیا تھا لیکن تو بھی میں کہتا ہو کوئی بھی چیز اسمان کی بادشاہی کے برابر نہیں ہے اور گناہ ہے جو ہم کو اسمان کی بادشاہی سے باہر رکھے گا مت خیال کریں کہ یہ ایک 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 گناہ کرتے ہو اسمان کی بادشاہی جائیں جب آپ زندگی جینے لگے بھول جائیں آپ نے ببتسمہ لیا ہے بھول جائیں یہ سب باتیں وہ بنیاد تھی ہو گیا ہے گزر گیا آپ آگے پڑھنا ہے بہت سا کام کرنا ہے ہمیں مسیح کے بدن کے عضور بن ہے یہ نہیں بتاتے رہنا کہ ہم نے پانی کا ببتسمہ لے توبہ کر پاک روپ آئی اور ہمارے چرچ کا نام سیویر چرچ ہے یا کوئی بھی اور چرچ ہے ہمارا کد کٹ کہاں پہنچا ہے ہمیں خدا مند میں گہرے ہونا ہے ہمیں روح کے پھل پیدا کرنے ہے میرے عزیزو یہ بڑا ضروری کام ہے اس لیے خدا آپ کو برکہ دے آئی اپنے سورو کو جھکاتے ہیں اور اپنے بیباقی کے گناہوں کو خدا ان کے پاس لاتے اگر آپ کی زندگی میں کوئی گناہ